بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ریسپی حوید لبنہ آج بن رہی ہے کراچی کا سپیشل سٹویٹ فوڈ گرین چکن کراہی جو کراچی کے سپیشل ریسٹورنٹ میں خاص نسالوں سے تیار کی جاتی ہے لیکن اب آپ بنائیں گے گھر پر ہی بہت آسان طریقے سے اور ٹیسٹ بلکل ریسٹورنٹ جیسا تو آپ نے دیکھنی ہے پوری ویڈیو تاکہ آپ یہ مزیددار سی ریسپی اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور بنا سکیں گھر کے آرام سے سپیشل گرین چکن کراہی اور گھر میں سب کو آپ نے کر دینا ہے حیران تو جو نئے سبسکرائبر ہیں نئے ویوورز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزیددار قسم کی ریسپیز جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ تک نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچیں ہاں جی سب سے پہلے ہم آئیں گے اس کے انگریڈینٹس کی طرف بہت سمپل اور بہت مختصر اس کے انگریڈینٹس ہیں اور گھر پہ موجود تمام چیزوں سے آپ بنا سکتے ہیں ہمیں چاہیے ون ہول چکن لینا ہے اور اس کو کڑھائی کے پیسز میں کٹ کروا کے اچھی طرح دھوکے ڈرین کر لیں تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اور بلکل وہ ڈرائی ہو جائے ہمیں چاہیے سیون ٹوماٹر جس کو میں نے ہاف کر لیا ہے اور سابود ہری میرچے تین سے چار اور جولین کٹنگ میں کٹا ہوا ادرک ہینڈ فول آف دھنیا اور ہینڈ فول آف پودینہ اس کا ہم ون ٹیبل سپون ڈال کر پیسز بنائیں گے اور ہری میرچے دس سے بارہ اس کا بھی ہم نے پیسز بنانا ہے ہمیں چاہیے ہاف کپ دہی تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو پھیٹ لیں جو طریقہ میں بتا رہی ہوں پلیس اس کو فولو کریں ہمیں ون ٹیبل سپون کٹا ہوا ادرک اور ون ٹیبل سپون کٹا ہوا گارلک سابود زیرہ کالی میرچ پاودر گرم مسالہ پاودر اور سالٹ تو یہ ہیں اس کے انگریڈنٹ شروع کرتے ہیں کڑائی بنانا ہمیں چاہیے اچھا خاصہ تیل ہم نے لیا ہے تقیباً تین سے چار کپ تیل چونکہ پہلے ہم نے تیل گرم کر کے چکن کو فرائے کرنا ہے اچھے طریقے سے آٹھ سے دس منٹ کے لیے آپ نے ہائی ٹو میڈیم کے درمیان رکھے اس کو فرائے کرنا ہے ون ٹی سپون سالٹ آپ نے اس سٹیچ پر ڈالنا ہے تاکہ سکن ٹائٹ ہو جائے اور ہارڈ ہو جائے چکن کی اور یہ جو ہے وہ اپنا پانی نہ چھوڑے جوسز اندر ہی اس کے جو ہے وہ رہیں ہم نے اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ دینے ہیں تاکہ یہ ہلکا سرخ بدامی کلر کا فرائے ہو اس دوراً آپ نے مستقل چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے وہ کہیں سے بھی یہ جلےنا تقریباً دس منٹ کے بعد اس کا اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اب میں چکن نکال لوں گی چونکہ مجھے سارا آئل نہیں چاہیے اسی آئل میں سے ون کپ آئل سے میں باقی کا پروسیجر کروں گی چکن میں نے نکال لیا ہے اور اب اس میں میں اسی آئل میں سے ون کپ آئل ڈالوں گی میڈیم فلیم ہے ابھی ہماری اب اس میں جائے گا لسن ادرک کٹاوہ ون ٹیبل سپون ادرک اور ون ٹیبل سپون لسن کٹاوہ اب یہ ہم ڈالیں گے اور ساتھ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا دس سے بارہ ہری مرچیں جو کہ ون ٹیبل سپون پانی کے ساتھ ہم نے پیس کے اس کو آپ پیس بنا لیا تھا وہ ڈال کے اب میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ سارے مسالوں کا کچھا پند دور ہو اور بہت اچھی سی یہ بھون جائے چکن تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد یہ اچھے طریقے سے بھون گئی ہے اور اب باری آتی ہے ٹیمارٹر کی ٹیمارٹر کو بیچ میں سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر ایک لیئر جو ہے وہ ٹیمارٹر کی لگا دوں گی اور سات میں ہی جو ہے وہ ہری مرشیں اس چکن کڑائی میں کسی سٹیج پر بھی پانی نہیں جائے گا اگر آپ پانی ڈالیں گے تو چکن آپ کا گھول جائے گا اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو کور کر دینا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ ٹیمارٹر گل جائے اور ٹیمارٹر نرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کا چھلکہ اتار لیں اور آگے کا کام کریں یہی طریقہ ہے کمرچر ریسٹرنٹس کا اسی طریقے سے وہ کڑائی بناتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں اسکن اس کی الگ ہونے لگی ہے آرام سے اب ہم سارے ٹیمارٹر سے اس کی جو اسکن ہے اس کا جو چھلکہ ہے وہ نکال لیں گے آرام سے اس کو آپ کسی بھی چمٹے کی مدد سے جو اس کے سارے جو چھلکے ہیں وہ نکال لیں فلیم جو ہے وہ میڈیم پر رکھیں فلیم آپ نے اب میڈیم پر کر دینا ہے اور سارے ٹیمارٹر کا چھلکہ ہم اتار لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹیمارٹر کو اچھی طریقے سے میچ کرنا ہے چمچے کی مدد سے اور 3-4 منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو ہم نے بھوننا ہے تاکہ سارے ٹیمارٹر اچھی سا سے میچ ہو جائیں اور اچھی مزیدار قسم کی گریوی بن جائے تقریباً 3-4 منٹ میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اسے بھوننا ہے سارے ٹیمارٹر جو ہیں وہ گھل گئے ہیں اچھے طریقے سے میچ ہو گئے ہیں اور بہت اچھی مزیدار قسم کی دھانے دار گریوی اس کی ریڈی ہے اب اس میں جائیں گے باقی مسالے اور سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون بھر کے یا ہاف ٹیبل سپون ون ٹی سپون بھر کے کالی میرش پاوڈر آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور ون ٹی سپون بھر کر ہی اس میں جائے گا سابت سیرہ اب ایک بات کا خیار رکھیں اس اسٹیج پر آپ نے فلیم میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے تاکہ اس کی بھنا ہی اچھے طریقے سے ہو لو فلیم پر چکن آپ کا گھل جائے گا اب ہم نے یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے تین سے چار ملٹ بھوننا ہے تین سے چار ملٹ جب یہ مکس ہو جائے گا اس کے بعد تقریبا ہماری جو ہے وہ گرین چکن کڑا ہی بلکل اپنے لاسٹ اسٹیجز پر ہوگی تیاری کے اب تین سے چار ملٹ مکس کرنے کے بعد سارے مسالوں کو میں نے اس میں ہاف کپ اب پھٹا و دہی ڈالنا ہے دہی پھٹا و ڈالیں گے تو اس کے دانے نہیں بنیں گے آپ کی کڑا ہی میں اور ساتھ ہی اس کے جائے گا دہی مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے دھنیا اور پودینہ جو ہم نے لے کے ون ٹیبل سپون جس کا پیس بنائے تھا وہ اب اس کا آخری سٹیپ اب آپ نے فلیم کر دینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے تین سے چار ملٹ مکس کرنا ہے تاکہ دہی اپنا پانی نہ چھوڑ پائے اور گریوی دانے دار بہت منصدار قسم کی ریڈی ہو جائے سو ٹری ٹو فور ملٹ اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کرنا ہے ہائی فلیم پر مکس یہ دیکھیں تین سے چار ملٹ میں نے اس کو بھونا ہے تو اچھے سے جو ہے وہ دانے دار گریوی ریڈی ہے ہماری گرین چکن کڑا ہی جو بہت مزیدار بنی ہے ریڈی ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے گارنش سابت ہری مرچوں سے اور باریک کٹے ہوئے ہرے دھنیے سے اور باریک کٹے ہوئے ادھرک سے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ نے کرنا ہے گرمہ گرم روٹیوں کے ساتھ پراتھوں یا نان کے ساتھ جو آپ کا دل کرے لیکن ایک بات کی گیرنٹی ہے کہ ایسی بے مثال اور مزیدار کے چکن کڑا ہی آپ نے پہلے کبھی نہیں منائی ہوگی تو آپ نے ضرور یہ کڑا ہی بنانی ہے بنا کے آپ نے تازہ پتازہ بنا کے فوراں اس کو کھانا ہے منٹوں میں ختم ہوگی کھانے میں بہت مزیدار ہے کمیٹس میں آپ نے مجھے بتانا ہے آپ نے جب یہ چکن کڑا ہی بنائی تو کیسی بنی گھر والوں نے کتنی تعریف کی اور اگر کوئی قویریز ہیں تو آپ کمیٹس ایکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور میلے وہ چکن کڑا ہی بنانی نہیں بھولنی